اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ واقعہ شیئر کروں گا جو آپ کے لیے بہت سبق اموز ہوگا اور آپ اسے انجوائے بھی کریں گے میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائر سرکاری افسر کے بارے میں پڑا تھا اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلان دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس افسر نے فوراں معذرت کر لی فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں یہ سن کر فون کرنے والے نے سخت لہجے میں کہا آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں ریٹائر افسر نے نرمی سے جواب دیا نہیں میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائر افسر نے کہا مجھے یقین ہے جو ہی وائٹ ہاؤس سے میں باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس دن اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی جو مجھ سے محبت کرتی ہے جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے دوستو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات کوئی اہمیت نہیں ہوتی جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہماری غیر مجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام لے لیتے ہیں ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے بچوں پر فوقیت دے دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہماری محبت ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں جو ہمیں صرف الیبوموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے دوستو ذرا سوچیں کیا ہم گھاٹے کے سوداگر تو نہیں ہیں یقینا یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر ضرور مجبور کرے گی دوستو یہ ویڈیا دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹائم کی صحیح تقسیم کریں گے اور اس گھاٹے کے سودے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ دوستو آپ سے لاسٹ میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ